آج کا جو یہ سیشن ہے that is all about ایسے تو ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ ایسے کو ہم کمپارٹمنٹ گلائز کریں میں نے اس کو تھوڑے حصوں میں اپنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے just to help you understand the things individually اور incomprehensibly تو آج کا پہلا جو سیشن جو میں کنڈکٹ کرنے جا رہا ہوں جس مددے کو پر میں بات کروں گا وہ ہے essentials of ایسے ایسے میں ضرور کیا ہوتے ہیں کیا اس کے characteristics ہیں کیا چیزیں ہیں کیا elements ہیں جو آپ لوگ انہیں follow کرنے ہوتے ہیں تو اسے کی ایک بڑی اچھی خاصی definition ہے تو میں اس definition میں سے چند جو essentials ہیں جو بڑے components ہیں جو elements ہیں میں وہ لے لیتا ہوں تو ایسے is supposed to be comprehensive آپ لوگ لکھتے ہوئے بھی جائیں پھر comment session میں جو ہے آپ نے وہ exercise کرنی ہے اور وہ وہاں پر I am available میں آپ کو وہاں پر respond بھی کروں گا تو ایسے is supposed to be comprehensive اب comprehensive کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے should include all the dimensions all the angles تو پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ dimensions ہوتے کیا ہیں broadly speaking جو descript ویسے ہے اس کے اندر آپ اسے جو سوال پوچھا جاتا ہے اسے اسے کے اندر کوئی آپ کو problem دی جاتی ہے کوئی social problem کوئی economic problem کوئی political problem جیسے over population ہے جیسے threat deficit ہے یا bad governance ہے there are multiple topics تو وہاں جو dimension بنتا ہے جو aspect بنتا ہے broadly ایک بن جاتا ہے causes ایک بن جاتا ہے facts ایک بن جاتا ہے جی آپ کا اپنا remedies ہوتا بتاتے ہو problem کی لیکن what I have found کہ ہمارا جو ایسے ہوتا ہے وہ comprehensive نہیں ہوتا means other than these three dimensions اس کے اندر اور کیا آنا چاہیے وہ ہم include نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اب میں پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ comprehensive کو ہم کس طرح سے define کریں تاکہ آپ لوگ اس کو understand کر سکیں دیکھیں ایسے comprehensive تب بنتا ہے جب سارے اس کے جو dimensions بنتے ہیں آپ اس کے اندر include کر دیتے ہیں میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک topic بتاتا ہوں which is very simple and easy topic but often students get failed in that پھر بھی fail ہو جاتے ہیں تو وہ fail کیوں ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی reason یہ ہوتی ہے کہ ایسے کے اندر کافی angles کافی dimensions کافی aspects جو cover ہونے تھے کافی perspectives جو cover ہونے تھے تو آپ وہ کرتے نہیں ہیں ایک topic ہے جو 2009 میں بھی آیا تھا اور اکثر آتا رہتا ہے کہ status of women in islam status of women in islam کہ اب ہم نے نکالنے ہیں dimensions پھر ہر dimension کے اوپر آپ paragraphing کرتے ہو جیسے ایک dimension اس کا بڑا simple بن جاتا ہے کہ اسلام gives status اب اسلام gives status کے اوپر آپ نے you can write around three to four paragraphs اسلام social status دیتا ہے social status کے اوپر paragraph لکھیں گے اسلام economic status دیتا ہے پھر آپ economic status کے اوپر بات کریں گے inheritance بھی ہے women کے لیے business بھی کر سکتی ہے traders رہ چکی ہیں تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں then you come to the political status کہ politically women کو کیا status دیا گیا ہے تو آپ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اب آپ یاد رکھنا کہ یہ باتیں تو میں نے تین کر دی ہیں socially politically and economically میں نے status بتائے ہوئے ہیں broadly ہم تین کو touch کرتے ہیں کچھ اور بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں تک ہم نے صرف یہ بتایا ہے کہ اسلام status دیتا ہے this is one dimension ایسے کے اندر اس کو ہم broadly ایک ہی خیال مانتے ہیں کہ اسلام status دیتا ہے پھر آپ نے بتا دیا کہ social political economy now we have to come to another chapter another side ایک دوسرا ہم نے side لینا ہوتا ہے اب جیسے کہ میں رفلی آپ کو بتاتا ہوا جا رہا ہوتا اب ایک اس کا دوسرا aspect بنتا ہے کہ اسلام gives status but some of the muslims deny it within islam ہم نے لے لیا اب individuals کو اب لوگوں کو لے لیا اب ہم ideology کی طرف نہیں ہیں islam is an ideology islam is a religion it does give the status as i have just mentioned لكن some of the muslims deny this status تو پھر آپ مسلم ورڈ کے اندر جو women's related issues ہیں جہاں پر women کو status نہیں دیا جا رہا کیوں نہیں دیا جا رہا پھر آپ اس کے اوپر آکے بات کرتے ہیں again you write two three paragraphs کہ women کو socially جو ہے status نہیں مل رہا کافی مسلمان ہیں جو تحلیم بھی اتنی نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے اور کئی تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل مخالف ہو جاتے ہیں کہ جو women can study till fifth class باقی نہیں پڑھ سکتی اس طرح کی باتیں آج کل current affairs میں اب سن بھی رہے ہیں actually this is not what islam says یہ ایک misinterpretation ہے یہ ایک personal view ہے مسلمس کا جو کہتے ہیں کہ جی اپنا women کو education نہیں لینی چاہیے پھر اسی طرح سے آپ politically بھی وہ لیں گے کہ وہ participation نہیں ہے women کو اس طرح سے پیچھے رکھا گیا ہے تو لہٰذا جبکہ اسلام تو status دیتا ہے political بھی لیکن مسلمس still deny وہ کوئی اس کو لیڈر نہیں بناتے کچھ اس حد تک ابھی تک بھی problems ہیں absolutely تو کچھ نہیں ہوتا لیکن there are instances جہاں پر آپ دیتے ہیں کہ one dimension is islam gives status and the second is islam does give but some of the muslims deny یہ بن گئے آپ نے کتنے dimensions دو بن گئے پھر آپ چلتے ہیں تیسری dimension کی طرف جہاں پر comparative analysis دیتے ہیں کہ islam and the rest of the ideologies or religions اسلام کو آپ کب غیر صرف religion سے نہ کریں بلکہ ideologies سے بھی کر سکتے ہیں یہ پھر آپ پر ایک dimension بنا دیں comparative دیں where you establish کہ islam جو ہے spearhead کرتا ہے rights دیتا ہے جبکہ باقی جو مذائب ہیں باقی جو ideologies ہیں وہ قدرن پیچھے ہیں یہ نہیں لکھنا کہ وہ نہیں دیتے آپ نے کہنا ہے کہ compare ہم compare بنا رہے ہیں دو بچے میں کہنا ہوں کہ یہ بچہ بھی ہے یہ بچہ بھی اگر میں کہوں کہ علی زیادہ intelligent ہے احمد سے تو that doesn't mean کہ احمد intelligent نہیں ہے لیکن احمد سے وہ زیادہ intelligent فیلم اس کی achievements بتانا شروع کر دیتا آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے کہا ہے you have to take islam and you have to take christianity you have to take islam and you have to take the other religions and what I mean by ideologies دوسری آپ دوسری ideologies لے سکتے ہیں کہ جو communist states ہیں وہ کیا کرتی ہیں جو capitalist states ہیں وہ اس کو لے کر کیا کرتی ہیں عورت کو لے کر تو ایک comparative پورا بناتے ہیں philosophies even اپکوٹ کر سکتے ہیں کہ what actually philosophy جو ہے جو philosophers ہیں انہوں نے اپنا women کے status کو لے کر کے کیا کہا ہے پھر اپنے وہاں پر جا کے اسلام کی کوئی بات establish کرنی ہوتی ہے جہاں پر بتاتے ہو کہ اسلام اور بھی زیادہ اور comprehensively rights کو preserve کرتا ہے تو ان کی arrangement آپ اپنے سب سے بنا سکتے ہیں تو یہ بن گئے تین پھر ہم آ جاتے ہیں ایک چوتھے اسپیکٹ کی طرف پھر پانچ وہاں پھر چھٹا اس طرح سم کرتے رہیں گے پھر ایک آئے گا اسلام a misunderstood religion in terms of status women پھر ہم بات کرتے ہیں misunderstood کی لیکن اب not in the Muslim world وہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ Muslims actually confuse the status women وہ اپنی ایک سوچ سے اپنی ایک wisdom سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اسلام نہیں کہہ رہا ہوتا پھر اپنے کیا کرنا ہے کہ word wide جا کے اپنے اسلام کو misunderstood جو ہے وہ liberty نہیں دی وہ rights نہیں دی these are actually the allegations allegation کا part اپلے آتے ہو پھر اب بتاتے ہو کہ کیا allegation ہے کس پہ وہ کہہ رہے ہیں پھر اس کو ہم ادھر refute بھی کرتے ہیں دینا کرتے ہیں ہم اپنا reference دیتے ہیں اسلام کا جی اسلام تو status دیتا ہے تو یہ جو میں رکھے نکاب میں رکھے اپنا عورت کے rights کو جو یہاں پر وائلیٹ کر رہا ہے تو ہم نے بتانا کہ ایسا نہیں ہے اب آپ کیسے بتاتے ہیں that depends on your knowledge میں concept کو آگے لائے ہیں کچھ اور بھی اس میں بہت کچھ تو یہ ہمارا جو comparative analysis بن جاتا ہے جو ہم نے دیا ہے کہ comparative کے بعد کہ اسلام کیسے ایک misunderstood religion ہے تو یہ بات ہوگی